موسیقی ایک حقیقت ہے وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے اچھا میں اپنے پروگرام کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ دا کرنا جاتی ہوں اور یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھائے جائے گا خاص طور پر مشرقِ بستہ میں اور ہمارے ساتھ ہونے کے لئے شکریہ میرے لئے خوشی کی بات ہے یہ اعزاز ہے آپ نے مجھے دعوت دی شکریہ مجھے آپ کی کتاب سے بہت فائدہ ہوا ہے خدا کے لوگوں سے زخمی ہونا مجھے علم ہے کہ باہر بہت سے لوگ ہیں ان کے زخموں کا وقت ہے چاہے وہ چرچ میں زخمی ہو یا خاندان سے زخم کھائیں یا اپنے دائرہ کار سے باہر دنیا میں زخم کھائیں ہم زخمی ہیں اور اسی لئے ہمیں یسو کی ضرورت ہے جب آپ نے سلح کرنا چاہیے تو چرچ کے بزرگوں سے کوئی جواب نہ پایا کیونکہ وہاں سے چوٹ پہنچی اور رد کرنے کی وجہ سے زخم پر زخم ملا تو کچھ نہ پایا یہ آپ کے ساتھ کیسے موافقت رکھتا ہے آپ نے اس کا کیسے مقابلہ کیا جی مجھے اس کے لئے دیانتدار بننا ہوگا کیونکہ وہ بہت شاندار لوگ تھے وہ بھلے لوگ تھے وہ کلام کو جاننے والے تھے وہ رہنما تھے لیکن جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا ایک ہی کام تھا جو میں کر سکتی تھی وہ یہ کہ میں سے خدا کے حضور لے گئی اور میں نے کہا خدا تو اسے میرے لیے سلچائے گا میں نے سب کیا لیکن صلح کے لئے زور زبردستی نہیں ہو سکتی مواف کرنا ہمارا فیصلہ ہے پس جب میں نے انتخاب کیا کہ میں مواف کروں گی تو میں بدلے کے زخم دینے کے حق سے دستبردار ہوئی اور صرف آگے بڑھنے اور آپ کو مواف کرنے کا انتخاب کیا صلح کے لئے دو فریقوں کو آنا ہوتا ہے اور اگر دوسرا فریق صلح سے انکار کرے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے بس آپ کو صرف آگے بڑھنا ہوتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے ان پر بہت غصہ آیا آج تک مجھے اس میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ وہ رہنما کی پوزیشن میں ہیں اور انہوں نے اس بات کی ضرورت نامحسوس کی کہ جسے انہوں نے زخم دیئے ہیں اس تک پہنچیں بس ہم لوگ آگے بڑھتے چلے گئے اور ہم نے اسے پسے پشٹ ڈال دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو بس میں اس طرح آگے بڑھتی رہی یہ صحیح ہے کہ میں غصہ میں تھی جو کہ صحیح نہ تھا اور میرے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم لوگ بہ آسانی صلح کی طرف بڑھ سکتے تھے آخر کار میں نے خدا پر بھروسہ کیا کہ وہی اسے سلجائے گا اس کے چوتھے باپ اور تئیسویں آیت میں یوں مرکوم ہے کہ جب یسو کے ساتھ بدسلوکی کی گئی جب اسے رد کیا گیا تو اس نے اپنے دفاع میں کوئی بہانے نہیں بنائے نہ کالی کے بدلے اس نے کالی دی بلکہ خاموش رہا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا جو تمام چیزوں کی درست عدالت کرتا ہے بس ہم اپنی ساری بے ترتیبی کو سمیٹ کر خدا پر بھروسہ رکھیں کہ ایک دن وہ اسے سلجائے گا وہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کوشش کی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو جو میرے علم میں نہیں میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی وہ نئے اہدنامے میں فرماتا ہے کہ وہ ایک کاہن کی طرح ہماری کمزوری کے احساس کو سمجھتا ہے اسے علم ہے کہ زخم کھانے پر کیسا محسوس ہوتا ہے میں اس بات پر زور دینا چاہوں گی کہ اس نے اپنے آپ کو باپ کے حوالہ کر کے کہا انہیں معاف کر اور وہ مر گیا اور جی بھی اٹھا اور خدا نے اسے تخت پر بٹھایا جو آسمان پر ہے اور ایک دن وہ اپنی قدرت میں اپنے جاہو جلال میں واپس آئے گا اور وہ جنہوں نے اسے چھیدہ ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کیا ہے وہ اسے دیکھیں گے وہ حاکم ہے اور انہیں ہار ماننا ہوگی کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ ہر گھٹنا چھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی پس وہ دن آ رہا ہے کہ جب خدا اسے سمجھائے کہ ہمارے پس میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بہت زیادہ آزادی تھی لیکن یہ جی اٹھنے کی قوت تھی خود کو تابع کر کر سب کچھ ترگزر کرنا اور ان کی معافی کے لیے دھوا مانگنا اس لمحہ جب انہوں نے اسے زخمی کیا تھا میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ پچاس دن کے بعد پینتی کوس کے دن پترس ان لوگوں کے سامنے منادی کرنے لگا جنہوں نے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑا تھا اور یسو کے نام پر ببتسمہ لو تو تم رول قدس انام میں پاؤ گے انہوں نے ایسا ہی کیا اور نجات پائی اور پس ان بعض لوگوں کی طرح جن کی مثال آپ نے دی کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو پیٹتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا خدا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے لیکن اگر خدا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے بیٹے کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کون سا گناہ اس کی معافی سے بعید ہے وہ ان لوگوں کو بھی پیار کرتا ہے جنہوں نے اس کے بیٹے کو جڑا یہ غیر معمولی بات ہے اور جب وہ لوگ فروتن بن کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور ان کا اقرار کرتے ہوئے اس کے پاس آئے اور معافی مانگی وہ خدا کے خاندان میں شامل ہو گئے ہم انہیں اسمان پر دیکھیں گے یہ ایک شاندار بات ہے بس یسو نے جو صلیب پر دعا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر اس کا جواب پچاس دن کے بعد اید پینتی کوس کے دن ملا جب وہ معافی کے طالب ہوئے یہ حیرت انگیز ہے یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے ایک موقع ملتا جب تک ہم سانس لیتے ہیں یہ موقع ہے یہ چانس یا یہ موقع کسی بھی گناہ گاہ کے لیے ہے کیا کچھ ہے ناظرین میں سے اگر کوئی پروگرام دیکھتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ خدا یہ معاف کر سکتا ہے لیکن مجھے نہیں معاف کر سکتا کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے لکھا کہ میں قاتل ہوں جبری زنا کرنے والا ہوں خدا نے آپ کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ آپ کو پیٹا جاتا تھا آپ ظلم کا شکار تھی لیکن خدا مجھے معاف نہیں کر سکتا یہ دشمن کی طرف سے جھوٹ ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ جاننے کی وہ مر گیا تھا آپ کے گناہوں کی خاطر اس کے بیٹے یسو کے قاتلوں نے اسے قبول کیا انہوں نے اسے اپنا خداوند اور نجادہ ہندہ قبول کیا اور اسی وقت توبہ کی اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر اس کے نام کو تسلیم کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دن آپ کا ہو تاکہ آپ توبہ کریں اور کہیں یسو میں تیرے پاس آتا ہوں مجھے قبول کر اور مجھے معاف کر اور میری تمام کمزوریوں اور خطاوں سے مجھے پاک صاف کر اور وہ ایسا کرے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کونسا گناہ کیا ہے پرسوں پہلے میں ایک ایسی عورت کی دوست بنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت کی دہلیز پر تھی وہ ہماری سٹیٹ کی جیل میں قید تھی اور اپنی موت کی منتظر تھی کیونکہ اس نے اپنی ماں کو قتل کیا تھا اور دیگر لوگوں کو بھی در حقیقت اس کے اوپر تین افراد کو قتل کرنے کا الزام تھا لیکن میں جانتی اس نے پانچ کیے تھے میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گی کہ میں کیسے اس کی دوست بنی لیکن میں اسے جیل میں ملا کرتی تھی اور جس دن اسے پانسی دی جانی تھی در حقیقت مجھے اس کی پانسی کا سرکاری گواہ بننا تھا اس لیے میں وہاں موجود تھی وہ چاہتی تھی میں وہاں رہوں لہٰذا میں وہیں تھی لیکن چند گھنٹے پہلے میں اس کے پاس گئی اور ٹھیک جیل میں جانے سے پہلے اس نے ایک مبشر کو کلام کرتے سنا ریڈیو پر اس نے یہ سنا کہ خدا کوئی سا بھی اور سارے گناہ معاف کر سکتا ہے پس وہ اپنے کمرے کے کونے میں گھٹنوں کے بل ہو گئی اور اس نے خدا سے دعا کی کہ اس کے گناہ معاف کر دے جو پانچ قتلوں پر مشتمل تھے بہت بہت سے دوسرے گناہ بڑے قتل اور بڑے گناہ بھی تھے اور خدا نے ایسا کیا وہ معاف کر دی گئی اور چھ سال سے وہ جیل میں کہت تھی اور اس دوران کوئی آ کر اسے بائبل پڑھانے اور اسے دعا کروانے آیا پس وہ ایمان میں بڑھ گئی یہاں تک کہ وہ دوسرے قیدیوں اور محافظوں کے لیے قوت بنی اور وہ اس کے پاس آیا کرتے تھے لیکن جس دن اسے پھانسی دی گئی وہ جانتی تھی کہ وہ عبدیت میں قدم رکھنے والی ہے وہ جانتی تھی کہ وہ اس رات یسو کو دیکھے گی اور میں جانتی ہوں کہ وہ تھوڑی بے قرار تھی کہ کیا میں واقع ہی خدا کی عدالت سے بچ گئی ہوں اور میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کبھی سمندر پر گئی ہیں جہاں ساحل سے لہریں ٹکراتی ہیں اور اس نے کہا ہاں میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ساحل کے ساتھ چلتے چلتے ریت میں وہ کیکڑوں کے بنائے ہوئے سراخ ہوتے ہیں آگے جا کر آپ کو شاید وہ گڑے ملیں جن سے بچوں نے ریت پر محل یا کچھ اور بنایا ہوتا ہے اور تھوڑا اور آگے جائیں تو وہ کیچر صاف کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑا سراخ ہوتا ہے بس میں نے اس سے پوچھا کیونکہ جب لہر آتی ہے تو پانی ان تمام گڑوں کو مساوی طور پر بھر دیتا ہے بس ہمارے گناہ ان گڑوں سے ہے ہو سکتا ہے آپ کے گناہ چھوٹے ہوں ہم گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن گناہ گناہ ہے کیونکہ ان تمام نے یسو کو سلیب دی ہم ان کی تفریق کر سکتے ہیں جیسے آپ اس سے باہر ہونا چھوٹا گناہ ہے یا چھوٹ بولنا اور درمیانی درجے کے گناہ ہے ہو سکتا ہے چوری کرنا یا غصہ کرنا مجھے علم نہیں اپنی والدہ کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے لیکن یسو کا خون لہر کی طرح ہے جب ہم سلیب کے پاس آتے ہیں تو یسو کا خون ہمیں مساوی طور پر چھپا لیتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گناہ چھوٹا ہے درمیانا ہے یا بڑا ہے ماضی حال یا مستقبل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سارے گناہ یسو کے خون میں چھپ جاتے ہیں ہم معافی پاس سکتے ہیں اس کی صرف ایک شرط ہے کہ ہم سلیب کے پاس آئیں خدا سے کہیں کہ ہمیں افسوس ہے اور اسے کہیں کہ ہمیں اپنے خون میں ڈھامپ لے اور صاف کرے اور وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ اسی لیے یسو کو سلیب تک لیا کہ وہ اپنا خون بہائے اور ہمارے گناہ دور کرے اس کی تعریف ہو پلکل میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں بھی ایک قاتل ہوں یسو کو جاننے سے قبل میں نے اپنے دو بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کیا تھا مجھے اس کی معافی کی ضرورت لیکن مجھے خود کو معاف کرنے کی بھی ضرورت تھی کیونکہ میں انتھی اور کھوئی ہوئی تھی اس نے میری آنکھیں کھول لیا اور میں ایسی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں نے اس قتل کا سامنا کیا اور اسی وجہ سے جب میں جیلوں میں جاتی ہوں میرے شوہر کی جیل منسٹری ہے اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میں سلسلے وار قتلوں سے بہتر نہیں میں نے اپنی دو بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ماں ڈالا لیکن خدا کی تعریف ہو بس میں اس موقع کے لیے دل سے شکر گزار ہوں جیسے آپ نے کہا وہ آتا ہے اور ہر چیز کو سنبھالتا ہے اپنے لہو سے اور آج دو ہزار سال بعد بھی اس لہو میں قوت ہے تاکہ شفا دے دھوئے معاف کرے اور صاف کرے آپ جانتی ہیں کیا آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ کی وادی کا تجربہ یہ بہت عظیم ہے یہ ایک شاندار خیال ہے جو ہمارے ذہن میں زندگی کے سیاہ ترین علاقوں میں اُبر سکتا ہے اور ہم کچھ ایسا دیکھ سکتے ہیں جو ہم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے ایک موقع ملتا ہے ایک دروازہ کھلتا ہے اور میں اسے کہتی ہوں کہ ہماری موت کی وادی ہماری رویا بن سکتی ہے اور جب ہم نے دوسرا چرچ چھوڑا جس دن میں نے یہ چرچ چھوڑا میں نے سوچ لیا کہ میں چرچ اب واپس نہیں جاؤں گی میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی میں تنگ آ گئی ہوں ان سب باتوں سے اس دوپہر فون بجا وہ اتوار کی دوپہر تھی ایک مشترکہ دوست میرے خاوند کو مدد کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ فون کرنے والے شخص کا ایک دوست ہمارے علاقے میں چرچ بنانا چاہ رہا تھا اور وہ اس علاقے کو دیکھنا چاہتا تھا وہ شہر سے باہر کے علاقے سے آ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ میرے خاوند جو سب کو جانتے تھے اس علاقے کا دورہ کروائیں بس میرے خاوند راضی ہوگے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو پیار کرتے تھے لیکن میں نے سوچا نہیں اوہ خدایہ ایک اور چرچ میں شامل نہیں ہونا لیکن آپ جانتی ہیں میرے شوہر نے درست فیصلہ کیا اور اس نے اس نوجوان کی مدد کی اور تقریباً تین ماہ تک وہ اسے بات کرتا رہا اور اس نے مجھے کہا اینی تمہیں اس شخص سے ملنا ہوگا پس میں اس سے ملی اور میں جب اس سے ملی میں بہت متاثر ہوئی میں نے محسوس کیا کہ خدا کا ہاتھ اس پر ہے اور خدا نے ہی اسے اس علاقے میں بلایا ہے پس میں نے اور میرے شوہر نے خود کو پابند بنایا کہ ہم اس علاقے میں چرچ بنانے میں اس کی مدد کریں گے اور ایک سال کے بعد آج تک جب چرچ والوں نے اس غریب نوجوان کو چرچ سے نکالا ہم نے اپنے گھر میں عبادت کا آغاز کی اور لوگوں کو دعوت دی یہی چرچ ہے جہاں اب ہم جاتے ہیں پس اس کے بغیر میں کبھی یہ موقع نہ دیکھتی پس میں اسے قبول نہ کرتی کیونکہ میں اور میرا خواند کسی اور چرچ میں ہوتے ہم کبھی اس کے لئے دستیاب نہ ہوتے کہ ایک نیا چرچ بنائیں جس میں اب ہم ہیں اور میں سوچتی ہوں اگر ہم دستیاب نہ ہوتے تو اس چرچ کو اتنا مضبوط آغاز کبھی نہ ملتا اب وہ بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں جب دوسری بار جلا وطن ہوئے اور چرچ سے جھلسائے گئے لیکن وہ جگہ ہماری رویا بن گئی لیکن جب ہم اس موقع پر نظر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں نیا چرچ کھولنے کے لئے لیا وہ لوگوں کو یسو کے پاس لارہا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لارہا ہے وہ یسو سے جڑ رہے ہیں یہ سبردست ہے اور یہ بہت شاندار بات ہے کہ صرف خدا ہی ہماری زندگی کی سختیاں لے کر انہیں برکت میں بدل سکتا ہے میں آپ کو ایک اور کہانی سناتی ہوں جو میری والدہ نے سنائی اور یہ سچی کہانی ہے لیکن یہ سکوٹلینڈ کے بلند مقام پر واقع ہوئی کچھ مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور وہ آئے اور انہوں نے اپنے لئے مشروبات کا آرڈر دیا وہ پکڑی جانے والی اور بھاگ جانے والی مچھلیوں کا ذکر کر رہے تھے پس واقع سناتے ہوئے ایک مچھیرے نے اپنے بازو پھیلائے اسی وقت ویٹرس مشروبات کی ٹرے لی ہوئے آ رہی تھی اور اس کا ہاتھ ٹرے کو لگا اور وہ مشروبات سفیدی پھیری ہوئی دیوار سے جا ٹکرائے اور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص نے اس سفید دیوار کو دیکھا جس پر اب بھورے رنگ کے بدنما داگ آ چکے تھے اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل دکھاتا ایک کونے میں بیٹھے ایک مینجر نے چھلانگ لگا دی اور اس کی جیب میں ایک چار کول تھی اس نے بدنما بھورے داگ کی گرد ایک نشان لگایا اس نے اسے ایک خوبصورت ہرن میں بدل ڈالا پھیلائے ہوئے سینکو والا ہرن بلند مقام میں چرگاہ کی طرف دوڑتا ہوا اور اس نے اس پر دستخط کی اور اس کا نام سر لینڈ سیر تھا وہ جنگلی جانوروں کے برطانیہ میں سب سے پہلے مصور تھے پس انہوں نے ایک بدنما بھورے داگ کو لے کر اور آج بھی وہ وہاں موجود ہے لہٰذا ہم میں بھی بدنما داگ ہو سکتے ہیں جیسے کہ بدسلوکی حمل گرانا شراب نوشی خصہ کچھ بھی ترک شدہ ہماری زندگیوں میں بھی بھورے داگ ہیں لیکن اگر ہم انہیں یسو کے حوالے کر دیں آپ جانتی ہیں وہ ایک ماہر مصور کی طرح وہ انہیں اپنے جلال کے شہکار میں بدل سکتا ہے جہاں دوسرے لوگ ہم پر نظر کرتے ہیں خدا کے جلال اور فضل کو دیکھیں گے اور تب ہی ہم اس بڑی برکت اور مقصد کو پاس سکتے ہیں جب تک ہم ان سب سے نہ گزر لیں پس مجھے افسوس ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں پیش آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے ہم خدا سے پوچھ سکیں گے کہ کیوں اس نے یہ سب ہونے دیا بھلے آدمی کیوں دکھ اٹھاتے ہیں معصوم لوگ کیوں مصیبت اٹھاتے ہیں لیکن جب ہم خود کو اس کے حوالہ کر دیتے ہیں اعزاز بن سکتے ہیں جو انہیں یسو کے قریب لاتا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے اس جگہ کا مالک خوش ہے کہ ایسا ہوا آغاز میں وہ شاید حیران اور برہم تھا اور پریشانی لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ کیا بن گیا پس کیا ہم اس کا اطلاق اپنے دکھوں پر بھی کر سکتے ہیں کیا آپ خوش ہے کہ بعض چیزیں اس لیے واقع ہوتی ہیں تاکہ آپ کا تعلق بنے اور آپ کو دکھی اور زخمی لوگوں کے لیے رویا اور پیغام ملے آپ کیا کہتے ہیں آپ جانتی ہیں یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے میں سوچتی ہوں کیونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہم دکھ دینا نہیں چاہتے اور مسئیبت بھی نہیں اٹھانا چاہتے اور درد واقعی اصلی ہوتا ہے لیکن اگر میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا خیال کروں تو وہ بہت ستی ہوتی میرا خیال ہے کہ مجھ میں ترس اور فہم کی کمی رہ جاتی اور میں ادھر بیٹھ کر آپ سے بات نہیں کر رہی ہوتی لیکن خدا نے ایسی ہی چیزوں سے میرے ایمان کو اور گہرا کیا اور مجھے اپنے دل کے قریب کیا میری آنکھوں کو دوسرے لوگوں کا دکھ اور مسئیبت دیکھنے کے قابل بنایا تاکہ میں ان کو تسلی دوں پس میں نہیں جانتی کہ کیا کہوں لیکن میں خوش ہوں میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ خدا ان چیزوں کو لے کر استعمال کرتا ہے وہ بیکار نہیں جاتی آپ کو پتہ ہے جب آپ خدا کے فرزند ہوتے ہیں تو آپ کی مصیبت رائی کا نہیں جاتی وہ انہیں اپنے جلال اور اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے یہی رومیو آٹھ اٹھائیس میں مرکوم ہے کہ تمام چیزیں مل کر ہمارے لیے بھلائی اور اس کے لیے جلال پیدا کرتی ہیں جب ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں جب ہماری بلاہت اس کے مقصد کے مطابق ہوتی ہے بس میں سوچتی ہوں کہ بغیر درد مسائب اور مشکلات کے زندگی کیسی غیر فطرتی اور یک رخی ہوگی یہ کتنی کمزور ہوگی جب میں چھوٹی سی لڑکی تھی ہم پہاڑوں پر رہا کرتے تھے اور ہر اتوار کی دپہر کو ہم ان کی چھوٹیوں تک سفر کیا کرتے تھے میرے والد ہمیں کو پیمائی پر لے جاتے پہاڑوں کی چھوٹی پر بڑے درخت ہوتے یا تو وہ بڑے ہوتے یا وہ ٹھوٹے گرے پڑے ہوتے لہٰذا میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا تو درخت بہت بلند ہوتے ہیں یا زمین پر گرے ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہاں تیز ہوائے چلتی ہیں اور اس ہوا کو برداشت کرنے کے لیے درخت یا تو بڑے ہوتے ہیں یا ٹوٹ کر گر جاتے ہیں بس ہماری زندگی میں جب تیز ہوائے چلتی ہیں اور جب وہ چلتی ہیں تو یہ ہمارا چناؤں ہوگا یا تو ہم ایمان اور دوسروں کے لیے درد رکھنے میں مضبوط بن جائیں یا ہم اس دباؤں میں ٹوٹ کر غصے کرواہت اور انتقام سے بھر جائیں لیکن ایک شخص جو ایمان میں مضبوط ہو اور دوسروں اور یسو کے لیے محبت رکھتا ہو وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اسے جان جاتے ہیں اور پھر خدا اس شخص کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو مضبوط کرے یہ بہت اہم ہے اور ہم باتیں بھی بتاتے ہیں کہ جب ہم زخمی ہوئے تو ہم نے سوچا کہ خدا بھی اس کا حصہ تھا جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن مجھے یاد ہے جب میں نے چرچ چھوڑا تو اس کی وجہ ہماری شمولیت نہ تھی بلکہ وہ دونوں پاسٹرز کے درمیان طاقت کی جنگ تھی سینئر پاسٹر اور اس کا معاون اور انہوں نے ہمیں کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم اس پاسٹر کی بیوی کے ساتھ بیٹھی تو تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی اس طرح کی اہم کانہ باتیں اور پھر دو سال تاکہ اس معاملے کے لیے دعا کرنے کے بعد مجھے اور میرے خوان کو کہنا پڑا ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا لیکن میں نے آپ کی طرح بات میں ان سے کہا اور میں ان کے پاس گئی اور میں پاسٹر کی بیوی سے ملنا چاہتی تھی اور میں نے کہا کہ میں اسلامی پسے منظر سے نومرید ہوئی تھی لیکن یہ دیکھ کر میں اسلام میں داخل ہو جاتی اور یہ اس کے لیے ایک مضبوط بیان تھا اس نے اسے جھنجوڑ دیا اور آپ کی صورتحال کے برقس انہوں نے اسے قبول کیا اور انہوں نے اپنی راہیں تبدیل کر لی اور ہر چیز کو تبدیل کر دیا اور آپ کی کتاب کے ایک حصے میں آپ نے اپنے والد کی بات کی ہے آپ کے اپنے والد جو خدا باپ کی کامل نمائندگی کرتے تھے کیا آپ ہمیں بتائیں گی تھوڑا بہت یہ ہمارے لیے دلچسپ ہوگا کہ آپ کے بچپن کی بات سنیں وہ کس طرح آپ کے لیے خدا باپ کی طرح تھے میرے خیال میں انہوں نے اسے ہر طرح سے کیا لیکن ایک واقعہ میں بتاتی ہوں جو میں نے کتاب میں درش کیا ہے جب میں وہاں سے گریجویشن کے عمل سے گزری جسے آپ ہائی سکول کہتے ہیں اس وقت میں صرف سترہ سال کی تھی اور انہوں نے ایک عبادت میں جا کر خطاب کرنا تھا جس میں میرے سکول کے سارے بچوں نے آنا تھا اور ان کے والدین اور استادزہ نے بھی آنا تھا اور میں اپنے کچھ دوستوں کو ہمرا لے جانا چاہتی تھی اور میری والدہ نے اجازت دی کہ میں ان کی گاڑی استعمال کر سکتی ہوں لہٰذا میں نے گاڑی میں چھلانگ لگا دی اور میرے والدین نے اس عبادت میں علیدہ جانا تھا جس میں میرے والد نے خطاب کرنا تھا اور مجھے اپنے دوستوں کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی لہٰذا میں نے گاڑی تیز چلائی اور میں ایک موڑ پہ پہنچی اور وہاں سے ایک اور گاڑی آ رہی تھی میں نے فوراں بریک لگائی اور جھاڑی میں جا لگی اور وہ گاڑی میری والدہ کی گاڑی سے جا ٹکرائی اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی لیکن میں نے اس خاتون سے کہا جس سے ٹکرائی تھی کہ پلیز آپ میرے والدین کو نہ بتانا کیونکہ وہ ہمارے گھر پہ رکنے والی تھی جب ہم گھر پہ موجود نہیں تھے اور میں نے ان سے کہا برائی کرم میرے والدین کو نہ بتانا میں اپنے والد کو خود بتاؤں گی لیکن فلحال نہیں ابھی مجھے عبادت پہ جانا ہے لہٰذا میں نے اپنے دوستوں کو ہمراہ لیا اور میں رو رہی تھی اور میں نے گاڑی کو جھاڑیوں میں پارک کیا تاکہ کوئی اس گاڑی کو نہ دیکھے اور میری والدہ سے نہ پوچھے کہ کیا ہوا تھا مجھے کچھ عبادت کے تعلق سے یاد نہیں لیکن میں اندر گئی اور شاید چوتھی کتار میں جا کے بیٹھی تھی اور میرے والد پلپٹ پر کلام کر رہے تھے اور تقریباً تین ہزار لوگ موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے میں کتنی شاندار ہوں وہ مجھے کس قدر محبت کرتے ہیں اور میں نے کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائی اور میں اپنی سیٹ کے نیچے ہی نیچے ہوتی گئی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ احساس جرم ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں گاڑی کی طرف دوڑی اور کسی نے مجھے پکڑ کے کہا کہ آپ کے والد ملنا چاہتے ہیں بس میں نے کہا کہ اب میری عدالت ہونے والی ہے بس میں وہاں گئی اور میں نے دیکھا کہ لوگ میرے والد کے ساتھ اس بیٹی کی تصویر لینا چاہتے ہیں جو اسکول سے گریجویٹ ہو رہی تھی انہوں نے تصویر بنائی اور سارا مسکارہ میرے چہرے سے بہ رہا تھا لوگوں نے سوچا کہ میں جذباتی ہو رہی ہوں اور تقریب اختتام کو پہنچی اور میں نے جا کر اپنی والدہ کی کار لی اور اپنے دوستوں کو گھر چھوڑا آہستگی سے گھر کی جانب بڑھتے ہوئے میں نے کہا کہ اے خدایا میں ابھی اپنے والد کو نہیں بتاؤں گی پہلے مجھے یہ سوچ ناؤگم کو کیسے بتاؤں بس میں نے اپنی گاڑی کو دور پار کیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور میں نے بغیر آواز کیے گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں کوئی آواز کیے بغیر جانا چاہتی تھی اور ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ٹھیک وہیں کھڑے تھے وہ ٹھیک میری جانب دیکھ رہے تھے آپ کو پتا ہے میں سیڑیوں سے اپنے کمرے میں بھاگ جانا چاہتی تھی تاکہ چھپ جاؤں لیکن میں اپنے والد کی طرف گئی اور میں نے ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر ان سے کہا کہ ڈیڈی مجھے افسوس ہے آپ میرے بارے میں وہ اچھی باتیں کبھی نہ کہتے اگر آپ جانتے میں نے آج کیا کیا ہے لہٰذا میں نے انہیں سب کچھ بتایا تیز رفتاری سے گاڑی چلائی اور ایک گاڑی سے جاٹ کرائی انہوں نے میری طرف دیکھا اور انہوں نے مجھ سے چار باتیں کہیں جنہیں میں کبھی نہیں بھولوں گی اور اس طرح میں نے خدا باپ کو دیکھا انہوں نے کہا اینی میں اس حادثے کے بارے میں جانتا تھا اس خاتون نے مجھے بتا دیا لیکن میں منتظر تھا کہ تم آ کر مجھے بتاؤ پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہم گاڑی ٹھیک کروا لیں گے میں خوش ہوں کہ تم نے چھوٹ نہیں بولا اور چوتھی بات کہ اس حادثے کی وجہ سے تم ایک اچھی ڈرائیور بنو گی لہٰذا جب میں ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو ہم سب کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں ہم سب تباہی دیکھتے ہیں صرف گاڑی کی تباہی نہیں بلکہ اصل زندگی میں جب ہم کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں کوئی ہمیں چھوٹ پہنچاتا ہے ہم چھوٹی یا بڑی بے ترتیبی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارا رجحان خدا سے بھاگنے کا ہوتا ہے ہم چھپنا چاہتے ہیں ہم اس کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں انتظار کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے آسمانی باپ کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر کہنے کی ضرورت ہے اے باپ مجھے بتانے دو کہ میں نے کیا کیا ہے اور اپنے کیے کا اقرار کریں پھر وہ ہم سے چار باتیں کہے گا اور وہ کہے گا میں سب جانتا ہوں میں نے تمہیں وہاں دیکھا ایبوشن کلینک میں کسی اور کے ساتھ بستر پر دیکھا اور میں نے تمہیں اپنے بیوی یا شوہر کو پیٹتے دیکھا میں نے تمہیں چھوٹ بولتے دیکھا میں نے یہ سب ہوتے دیکھا میں نے وہ بھی دیکھا جو تمہارے ساتھ واقع ہوا میں بس منتظر تھا کہ تم آ کر مجھے بتاؤ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اگر تم اسے مجھے دے دو تو میں ٹھیک کر دوں گا اور تم ایک بہتر انسان بن جاؤ گے جیسا کہ میں نے آپ سے پیشتر کہا پس میرے والد نے مجھے خیرت انگیز طریقے سے سبق سکھایا جس کو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سکھا رہے ہیں لیکن جب میں ماضی کو دیکھتی ہوں تو مجھے یاد ہے انہوں نے کیا کہا اور میں سوچتی ہوں کہ وہ کبنے آقل تھے وہ ایک مختلف رد عمل بھی دے سکتے تھے اور میں اس کی مستحق تھی تمہیں ایک ماہ تک گاڑی نہیں چلا ہوگی گاڑی کو ٹھیک کروانے کے لیے تمہیں خود کام کرنا ہوگا وہ بہت ہی سخت رویہ اختیار کر سکتے تھے لیکن اس کے برعکس انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے فضل اور محبت سے مجھے سکھایا بلکل جیسے خدا ہم سے پیش آتا ہے بس آپ سب جن کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آیا یا جن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا بس آپ خدا کی جانب بھاگیں اور اسے بتائیں کہ آپ کو افسوس ہے اور ٹھیک اس کو ویسے ہی بتائیں جو کچھ آپ نے کیا ہے اور وہ کہے گا میں نے دیکھ لیا میں جانتا تھا اور میں تمہارا منتظر تھا اب ہم اسے ٹھیک کریں گے اور تم بہتر ہو جاؤ گے آپ کو پتا ہے میں نے حاجرہ کی کہانی سے کچھ سیکھا ہے جب وہ زخمی ہوئی اور وہ دوسری مرتبہ گھر سے بھاگ گئی اور خدا نے اس کے بیٹے کے لیے اس کی پکار کو سنا تب وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا حاجرہ میں تمہیں پانی دوں گا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ میں تمہیں قوموں کی ماں بناوں گا اور تمہارے بیٹے کو ایک بڑی قوم بناوں گا اور جو سب سے پہلا کام جو حاجرہ نے کیا وہ پانی لینا تھا لیکن اسماعیل کے لیے باہر نکل کر بیوی دھوننا شاید یہ خدا کے وعدے پر اس کا یقین کرنے کا اپنا طریقہ تھا جو اس نے اس کے مستقبل کے لیے کیا تھا کیونکہ اسے یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ابراہام کی دوسری بیوی تھی اور اس نے اس کے پہلے بیٹے کو جنم دیا اب اسے خالی ہاتھ گھر سے باہر نکال دیا گیا پس وہ آرام دے زندگی نہیں گزار رہی تھی وہ ایک زدنی بچے کی واحد کفیل تھی لیکن پھر بھی خدا کے پاس ان کی زندگی کے لیے ایک مقصد اور مستقبل موجود تھا اور وہ ضرور قوموں کی ماں بنی اور اسماعیل قوموں کا باپ بنا پس زخموں دکھوں اور بد سلوکی کا شکار خدا کے پاس ایک مقصد ہے جیسے کہ یرمیہ 39 باپ کی گیارویں آیت میں لکھا ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے مقصد رکھتا ہے برائی کا نہیں بلکہ اچھائی کا تاکہ آپ کو مستقبل میں امید بکشے لیکن بعض زوقات اس کا رکھا ہوا مستقبل ہمارے تصور سے مختلف ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں جو تصویر وہ بناتا ہے وہ ہماری سوچ سے مختلف ہو سکتی ہے اور جب آپ پروان چڑھ رہے ہوں اور اس وقت جو خاکہ آپ نے بنایا اتنے سالوں سے وہ مختلف ہو خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو مقصد وہ رکھتا ہے آپ اسے قبول کریں وہ آپ کی سوچ سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس کا منصوبہ آپ کے منصوبے سے بہت زیادہ شاندار ہے پس اگر آپ زخمی ہیں تو کیا آپ ان کو معاف کریں گے جنہوں نے آپ کو زخم دیئے اور پھر ان کے پاس جا کر انہیں برکت دیں چاہے وہ آپ سے صلح کریں چاہے وہ سخت دلی کا مظاہرہ کریں پس آپ انہیں معاف کر کے خود کو آزاد کریں اور انہیں برکت دیں اور اگر آپ نے کسی کو چوٹ پہنچائی تو آپ خدا کے پاس چاہیں اور اقرار کریں کہ آپ کو افسوس ہے پھر ان کے پاس چاہیں اور کہیں آپ کو افسوس ہے اور ان کے رد حمل کی بلکل پرواہ نہ کریں آپ نے خدا کے سامنے بلکل درست کام کیا اور رشتے بنانے کے لئے جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا اور اگر زخموں نے یا زخم دینے والوں نے آپ کی زندگی میں بے ترتیبی مچا رکھی ہے اور آپ ان کرچیوں کے ساتھ ایک تباہ حال زندگی گزار رہے ہیں تو بس اسے خدا کے پاس لے جائیں خدا ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے وہ ان کرچیوں کو استعمال کر سکتا ہے وہ تاریکی کو برکت میں بدل سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کو بحال کرے گا اور رہنمائی کرے گا جس کا مقصد آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی اہمیت عبدی ہوگی اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ اس عمل میں آپ کو اپنے اور قریب لانا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی خاطر اس کی محبت میں بڑھتے جائیں اور آپ کا ایمان اور بھروسہ بڑھتا چلا جائے اور وہ دوسروں کے دلوں میں اسے بڑھانے کے لئے استعمال کرے گا تاکہ آپ اپنی ٹوٹ پھوٹ کے ذریعے لوگوں کو یسو کے قریب لائیں خدا آپ کو برکت دے اور شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ عزاز بکشا کہ آپ کے ناظرین اور آپ سے بات کر سکوں شکریہ بہت بہت شکریہ یہ اینی گراہم لورٹس کی نئی کتاب ہے خدا کے لوگوں سے زخمی ہونا شکریہ